علی بھئی فیوچر آف جیلم اکیڈمی میرا اگلا قویسٹن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک لیمیٹڈ زندگی دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو آپ اپنے بعد اس اکیڈمی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں یہ تو مسئلہ ان لوگوں کے جنہوں نے مدرسے چندہ بک اور وہ چیزیں لانچ کی ہیں جنہیں فکر ہے کہ ہمارے بعد سٹوڈنٹس کھائیں گے پییں گے کہاں سے تو کوئی برینڈ شروع کر لیتا ہے کوئی چندہ بک بنا لیتا ہے ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے جیلم اکیڈمی ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کی اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں بس اور یہ جگہ کرائی کے اوپر ہے یہ ہم نے لوگوں سے کوئی چندہ ہتھیا کے کوئی پلوٹ خرید کے اس پہ پہلے مٹکہ رکھ کے اور پھر ایک چٹائی بچھا کے اور چار سٹوری بیلڈنگ بنا کے اس کی بھی دو بیلڈنگ اپنے پاس رکھ کے نیچے دکانے کرائے پہ دے کے یہ کام نہیں ہم کر رہے ہیں اپنی جیب سے اس کا کرائے دے رہے ہیں تو یہ ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جس میں ایک اللہ کا مجاہد بندہ بیٹھ کے خدم نبوت کی برکت سے اپنے نبی الاسلام کی مبارک دعوت امت تک پہچا رہا ہے جیلم اکیڈمی اس کا جیلم میں ہونا ضروری نہیں ہے یہ جیلم اکیڈمی کی سیٹ کے اوپر کسی زمانے میں مدودی صاحب تھے کسی زمانے میں ڈاٹر اسرار صاحب تھے کسی زمانے میں مولا حساب صاحب تھے آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا تو ہم نے کوئی اس طرح تنظیم یہی والا کام تو کیے نہیں ہے یہی تو چیز ہے جو امت میں نیا کلٹ اور فرقہ پیدا کرتی ہے ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ آپ نے انہی مسجدوں میں نماز پڑھنا ہے جس میں آپ پہلے پڑھ رہے تھے چندے انہی کو دینے ہے کوئی مسجد بھی لادانی بنانی ہے کیونکہ امت لیول کی جب آپ نے کوئی ریفارم کرنا ہے نا تو اس میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو جیلم اکیڈمی کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے امت ٹرانس فارم ہو چکی ہے جو جہاں ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ دسو کتے لکھے ہیں اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو جملہ بولتا ہے یہ تو ہی نیگٹیو معنوں میں بھئی قرآن میں لکھا ہے سورة الانبیاء میں کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجہ نکال کے رکھتے ہیں اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے حق سے باطل کا ڈیمیج ہی نیگٹیو جملہ نہیں ہے یہ قرآن میں موجود ہے